مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حابی بیک خیر الخلق کلیمی مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حابی بیک خیر الخلق کلیمی محمد سید الکونین را ثاقلین محمد سید الکونین را ثاقلین محمد سید الکونین را ثاقلین محمد هو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل المتقین وقال اللہ عز و جل وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وقال اللہ عز و جل اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمًا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفُعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ میرے محترم بھائیو اور بزرگو اللہ جلل شانہو نے ہمیں قرآنِ مجید جیسی عظیم و شان کتاب عطا فرمائی ہے یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِي کوئی بات اس میں شکی نہیں ہے اس کی ہر بات بلکل پکی ہے ٹھکی ہے صحیح ہے سچ ہے حق ہے آج تک قرآن کا قرآنِ پاک کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لے کر آ جائے چودہ سو سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی پندرمی صدی چل لئی ہے اور اس قرآن نے یہ اعلان کیا کہ کوئی اس کتاب جیسی دوسری کتاب لے آئیں بگر آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا یہ کتاب بلا مقابلہ ہے اور اس کتاب کی کسی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا اس کتاب بلکل حق ہے سچ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اس قرآن کی ساری باتوں میں سچائی ہے اور یہ کتاب بلکل انصاف والی کتاب ہے اس کی ہر بات انصاف والی ہے عدل والی ہے اس میں کوئی ظلم اور کوئی غلط بات اس قرآنِ مجید میں نہیں ہے اور اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کوئی اس کی کسی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لئے آج آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال ہو گئے مگر قرآنِ مجید کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ ہے چونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآنِ مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے لہذا آج تک یہ قرآن محفوظ ہے عجیب بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک قرآنِ کریم کی حفاظت اللہ کیسے کر رہے ہیں ایک سات سال کا بچہ ہے آٹھ سال کا نو سال کا دس سال کا اس کو پورا قرآن یاد ہے یہ بچہ اس عط میں کوئی کام نہیں کر سکتا نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے سات سال کی عمر میں نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ پائلٹ بن سکتا ہے نہ فوجی بن سکتا ہے کوئی دنیا کا کوئی کاروبار نہیں چلا سکتا سات آٹھ سال میں یہ وقت ایسا ہے بچے کا یہ کسی کام کا نہیں ہے اللہ پاک نے ایسے چھوٹے بچوں سے اپنے قرآن کی حفاظت کروا کر قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا کہ میں چاہوں تو تمہارا محتاج نہیں ہو ایک دنیا میں ایک مصروف آدمی ہے دنیا کے کاروبار میں مصروف ہے کسی اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے کوئی بڑا اس کے کوئی شہرت ہے اور وہ قرآن کی حفاظت کرتا تو وہ کہتا کہ دیکھیں جی میں اپنے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے میں نے قرآن کی حفاظت کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ایسا معصوم بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے اللہ نے اس سے اپنے کلام کا کام لیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا تو یہ قرآن مجید کا ایک احجاز ہے یہ قرآن مجید اللہ نے کس لیے کتاب اتاری یہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے ہدن یہ ہدایت ہے یہ کتاب یہ انسان کی رہبری کرتی ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے ایک بادشاہ ہے وہ کیسے زندگی گزارے اس کے لیے قرآن مجید رہبری ہے اور رہنمائی ہے ایک غریب آدمی ہے ایک مالدار ہے وہ کیسے زندگی گزارے قرآن اس کے لیے رہنمائی کر دی ہے مرد کیسے زندگی گزارے عورت کیسے زندگی گزارے شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہے بیوی اپنے شوہر کی کس طرح سے خدمت کرے یہ سب قرآن مجید نے بیان کیا اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارے سب قرآن نے بیان کیا حاکم محکوموں کے ساتھ کیسے برطاؤ کریں محکوم حاکم کے ساتھ کیسے برطاؤ کریں رشتداروں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے زندہی گزارنی ہے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے زندہی گزارنی ہے یہ سب قرآن مجید نے بیان کیا سوری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی اگر اس قرآن کریم سے انسان رہبری لے اور رہنمائی لے اور اس سے ہدایت لے تو یہ انسان ایک کامل انسان بن سکتا ہے انسان کی یہ چاہت ہے کہ میں کسی سے محبت کروں تو قرآن نے اس کی رہنمائی کہے کہ کس سے محبت کرو ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کیوں کسی اور سے محبت کرو گے وہ محبت فانی ہے وہ فنا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا کسی اور سے دوستی لگاؤ گے اس کی دوستی موت تک کام آئے گی اور اللہ سے دوستی لگاؤ اللہ سے محبت کرو اللہ کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اللہ کی محبت قبر میں کام آئے گی اللہ کی محبت آخرت میں کام آئے گی اللہ کی محبت جنت میں لے کے جائے گی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت کام آئے گی دوست بنانا ہے تو کس کو دوست بناو اللہ کے دوست بن جاؤ اللہ کو اپنا دوست بنا لو جب اللہ کو دوست بنا لیا اور اللہ سے اس کی دوستی لگ گئی تو اللہ جل شانو فرماتے ہیں اچھا اللہ کے دوست کون ہیں اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا اور انعام پہلے بیان کیا کہ جو مجھ سے دوستی لگائے گا جو میرا دوست بنے گا اسے لا خوفون علیہم پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا سارے خوف اس سے ہٹا دوں گا سب خوف اس سے ہٹا دوں گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا پچھلے حالات کا کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے حالات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اس کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اس شخص کو جو اللہ کا دوست ہوگا اللہ کے دوست کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا آج ساری دنیا پریشان ہے کیا کریں جی یہ غم ہے وہ غم ہے یہ خوف ہے وہ خوف ہے فلان سے خوف ہے فلان سے خوف ہے تو اللہ سے دوستی لگا لیں اللہ سارے خوف ختم کر دیں گے ہاں اللہ سے دوستی لگا لیں اللہ سے دوستی لگا لیں لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ سے دوستی کیسے لگے گی اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایمان اور تقوی اللہ کے ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو ایسے ماننا جیسے اللہ ہیں اللہ رب ہیں خالق ہیں مالک ہیں سارے کائنات کے پالنے والے ہیں سارے جہان کے بنانے والے ہیں سارے نظام کو چلانے والے ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اس کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کی طرف سے ذلت کے فیصلے آتے ہیں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کی طرف سے آتے ہیں وہ چاہیں تو شہرت میں رکھ کے زلیل کر دیں اور وہ چاہیں تو گمنامی میں رکھ کے عزت دے دیں عزت اللہ کے ہاتھ میں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے وہ بادشاہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے تو ایمان اور تقوی تقوی کیا ہے کہ ہر معصیت سے انسان پریز کرے ہر گناہ سے اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے جس چیز سے اللہ نے روک ہے اس سے روک جائے آنکھوں کا تقوی کیا ہے کہ آنکھ کو حرام سے روکے آنکھوں کو حرام سے بچائے کانوں کا تقوی کیا ہے کہ کانوں کو حرام سے بچائے کہ اس کان سے حرام نہیں سنوں گا حرام آواز نہیں سنوں گا کسی کی غیبت نہیں سنوں گا کسی کی برائی نہیں سنوں گا کسی کی تظلیل نہیں سنوں گا کسی کی تضحیق نہیں سنوں گا کسی کا مذاق نہیں سنوں گا ان کانوں سے زبان کا تقوی کیا ہے کہ زبان سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں کروں گا زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کروں گا پیٹ کا تقوی کیا ہے کہ اس میں حرام کا لقوہ نہیں جائے حلال اور پاک مال اپنے پیٹ میں داخل کروں گا اور حرام سے اپنے پیٹ کی حفاظت کروں گا اس حال سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اسلام لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ اسلام وہ دہشتگردی سکھاتا ہے اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اسلام نے پامال کی ہے یہ اسلام پہ بہتان ہے اسلام تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اس پہ غور کریں اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کا قصہ ہے کہ ایک عورت تھی اس نے بلی کو بان دیا اور اس کو کھانے نہیں دیا وہ مر گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو تکلیف پہنچائیں جو جانور کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ پاک ناراض ہیں اسلام اس سے بھی روکتے ہیں کہ جانور کو تکلیف پہنچاؤ چھے جائے کہ اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کے اندر ہے ہی سلامتی کہ آپ ہر ایک کے لیے سلامتی سلامتی والے بن جاؤ آپ کی ذات سے آپ کے عمل سے آپ کے قول سے آپ کے فعل سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو اور جن کے اندر اسلام اتر جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں ایک بزرگ تھے وہ ایک چونٹی ان کے جسم پہ چڑ گئی ہمارے جسم پہ چونٹی چڑ جاتی ہے تو ہم ایسے اس کو کر کے نا نیچے پھینک دیتے ہیں اور انہیں آہستہ سے اپنی قمیز کو نیچے کیا اور چونٹی کو نیچے اتار دیا کبھی چونٹی کو بھی ایسے نہیں مارنا چاہیے اللہ کی مخلوق ہے جب دل کے اندر اسلام آ جاتا ہے تو آدمی ہر ایک کے لئے اسلامتی والا بن جاتا ہے ایک بزرگ تھے وہ چینی لے کر آیا اپنے گھر میں چینی کی تھیلی میں ایک کیڑا تھا ایک چونٹی تھی اب انہوں نے کہا یہ چونٹی جو ہے یہ تو اس دکان سے آئی ہوگی دکان کے اندر تھیلے میں چینی ڈالی چونٹی ساتھ آگئی اب اس چونٹی کا گھر اس کے جان پہچان والے وہی ہوں گے یہ بیچاری اکیلی یہاں پریشان ہوگی یہاں پتہ نہیں کہاں جائے گی کیسے کھائے گی تو دوبارہ اس تھیلی کو لیا اور اس دکان چلے گئے اور وہاں جا کے اس تھیلی کو کھولا چینی کو نکالا پھر تھیلی واپس لے کر آئے کہ بھی چینی کو بھی تکلیف نہ ہو چینی کو بھی تکلیف نہ ہو اسلام تو یہ سکھاتا ہے انسان کے دل میں رحم اور نرمی آ جاتی ہے اسلام اندر جب آتا ہے تو آدمی کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ جلل شانہو نے ہم سے دو مطالبے کیے ہیں میرا دوست بن جاؤ دو کام کرلو میرے دوست بن جاؤ گے ایمان پر اور تقوی پر اللہ سے دوستی لگ جائے گی جب اللہ پاک سے دوستی لگے گی تو اللہ پاک سارے خوف ختم کر دیں گے سارے غم ختم کر دیں گے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ آج شیطان نے یہ ذہن بنایا ہے کہ یہ آدمی اگر دین پر چلتا ہے اور اسلام پر چلتا ہے تو اسلام پر اور دین پر چلنے سے تو بنے گی آخرت اور جنت دنیا کے اندر تو حیرہ پھیری کرو گے تو دنیا بنے گی یہ غلط ہے یہ غلط ہے جو اسلام ہمیشہ کی زندگی بنا سکتا ہے کروڑوں برس کی زندگی بنا سکتا ہے جو اسلام انسان کو جنت کی نعمتیں دلا سکتا ہے تو کیا وہ اسلام اس دنیا کی خوشیاں دنیا کی برکتیں اسے نہیں دلائے گا یہ غلط ہے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا دنیا میں ان کے لئے خوشخبری ہے اللہ آپ ان کے دلوں کو اتمنان سے بھر دیں گے اللہ ان کو سکون دیں گے اللہ پاک ہوتو ان کو اتمنان دیں گے دنیا کے اندر دنیا کے اندر لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جنہوں نے نیک عمل کیے اس دنیا میں ہی ان کے لئے اچھا بدلہ ہے آخرت میں تو اصل بدلہ ہوگا لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ جللہ شانہ ان کو اچھا بدلہ اتا فرمائیں گے تو لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا خدا جس کو دینا چاہے اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ پاک جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا اللہ جس کو نواز نہ چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا اللہ سے دوستی لگا لو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوگے دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کی اللہ سے سب سے زیادہ دوستی ہو سب سے پکی دوستی ہو اللہ سے سب سے پکی دوستی ہو انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایسا دوست ہو اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے دوستی نہ لگانی پڑے اور ایسا دوست ہو جو میرے سارے کام بنا دے اور میرے سارے مسئلے حل کر دے مجھے کسی اور کے پاس جانا نہ پڑے تو اس قرآن نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا ایک اللہ سے دوستی لگا لو ایک اللہ سے بس اسی کی دوستی سارے کام بنا دے گی سارے کام بن جائیں گے صرف ایک سے دوستی لگاؤ ایک کو خوش کر لو ایک کو رازی کر لو اس کو بنا لو اس کی مان لو اس سارے کام بنا دے گا وہ اللہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ سے تعلق جڑ گیا وہ اللہ کے سارے خزانے آپ کے ہیں وَإِمِّن شَيْنِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں جس خزانے کی ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے اور انسان میرے بھائیوں دنیا میں کسی کے پاس جاتا ہے ایک مرتبہ جاتا ہے کچھ لینے کے لئے تو وہ ناراض ہوتا ہے کبھی کبھار اوپر سے کچھ نہیں کہتا اندر سے ناراض ہوتا ہے دوسری مرتبہ چل جائے تیسری مرتبہ چل جائے پھر ملتا بھی نہیں ہے پھر ملتا بھی نہیں ہے اور اگر ملے تو ناراض ہوتا ہے اور بھانے کرتا ہے اور اللہ جلل شانو اور اپنا پتہ نہیں بتاتا آپ اس کو کہو جی فون نمبر دے دو وہ میں ملتا نہیں ہوں مصروف ہوتا ہوں وہ فون کریں فون اٹھائے گا نہیں اور میرے بھائیوں اللہ نے خود اعلان کر دیا وَإِزَاسَ عَلَقَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو بہت ان کے قریب ہوں اللہ بڑے قریب ہیں ہمارے یا قریباً غیر بعید حدیث کی دعا ہے اے اللہ آپ تو قریب ہیں دور نہیں ہیں یا شاہداً غیر غائب اے اللہ آپ حاضر ہیں آپ غائب نہیں ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے کتنے قریب ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيد ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں عجیب و دعوت الدعی زادان آپ اللہ سے کسی وقت بھی مانگ لو رات کے تنہائیوں میں سواری دنیا والے سو جاتے ہیں اللہ لا إلہ إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم اللہ پاک اونگ نہیں آتی نین نہیں آتی نین سے پاک اونگ سے پاک بخل سے پاک سارے عیبوں سے پاک اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے خوش ہوتے ہیں اللہ نے خود اعلان کی ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو تو صحیح میں دوں گا مجھ سے مانگو میں دوں گا مجھ سے مانگو میں دوں گا اور جتنہ اللہ سے مانگے اتنہ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں الدعاء والعبادت ایک حدیث میں آتا ہے دعاء عبادت ہے دعاء عبادت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء والمخ والعبادت دعاء عبادت کا مغز ہے جتنہ اللہ سے مانگو جتنا مانگو بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کو نا پسند کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو سے ہماری دوستی لگ جائے ہے اللہ پاک سے دوستی لگ جائے اس سے تعلق قائم ہو جائے ایک آدمی ہے وہ فقیر سے مانگ رہا ہے فقیر سے فقیر سے مجھے کچھ دے دو تو سب لوگ کہیں گے رہے بھائی یہ تو فقیر ہے یہ خود مانگنے والا ہے اس سے کیا مانگتے ہو سارے دنیا کے انسان فقیر ہیں یا یحنیس انتم الفقراء اے سارے دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو محتاج ہو اللہ کے واللہ هو الغنی اللہ غنی ہے کسی سے کچھ نہیں لیتا سب کو سب کچھ دیتا ہے سب کو سب کچھ دیتا ہے تو یہ قرآن ہمارا تعلق ایسے غنی سے کر دے گا جس کے پاس جانے کے بعد ایسی ذات سے ہماری دوستی لگا دے گا جس سے دوستی لگانے کے بعد کسی اور دوست کی ضرورت نہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں جس کے خزانوں سے ہمارا تعلق قائم کر دے گا کسی اور کے خزانوں کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور کے خزانے کی ضرورت نہیں ہاں وہ اللہ ہمارے لئے کافی ہو جائے گا جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں تیزے لئے کافی ہوں اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو یہ قرآن انسان کے لئے ہدایت ہے رہبری ہے رہنمائی ہے اور قرآن انسان کے اندر سے خوف کو نکالتا ہے پریشانیوں کو نکالتا ہے دلوں کے اندر اتمنان دے دیتا ہے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھ سے محبت کریں یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کو کس سے محبت ہے تو اس کا نسخہ قرآن نے بتا دیا قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اعتبار کرو اللہ تم سے محبت کریں گے اللہ تم سے محبت کریں گے جتنا اللہ کے رسول کی غلامی میں انسان بڑھتا چلا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتا چلا جائے یہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا اللہ کا پسندیدہ بنتا چلا جائے گا اللہ پاک اس کو پسند کریں گے جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا جس نے اللہ کے رسول کی پسند کو پسند کیا یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا خوشی کا موقع آیا اس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا کہ مجھے اپنی خوشی میں اپنے رواجوں کو نہیں دیکھنا اپنے پسند کو نہیں دیکھنا اس نے اپنے رواجوں کو اور خوشیوں کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے رسول کے پسند کا پسندیدہ بنا لیا تو یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا خوشی میں غمی میں لباس میں شادی میں بیعہ میں صبح شام کی زندگی میں یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی میری سنت کو جس نے زندہ کیا اس ہی نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ کے رسول کی پڑوس والی جنت مل جائے میرے بھائیو آسان نسخہ ہے اللہ کی رسول کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دے انسان ان فیشنوں سے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا ان فیشنوں سے کچھ نہیں ملے گا اللہ کی رسول کی سنتوں سے سب کچھ ملے گا سب کچھ ملے گا اس لئے اللہ کی رسول علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا ان کو دور کر دو مجھ سے سحقا سحقا بودن بودن ان کو دور کر دو مجھ سے اس لئے کہ دنیا میں انہوں نے میری سنتوں پہ عمل نہیں کیا تو بھائی آج کی فیشنوں سے اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے اللہ کے رسول نہیں ملیں گے جیسے چاہیے کہ میں اللہ کے رسول مجھے مل جائیں آپ کی سنتوں کو اختیار کر لے آپ کی زندگی کو اختیار کر لے ہر چیز میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر لے آئے بس کامیاب ہو جائے گا یہ انسان چاہتا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام بن جائیں میرے مسئلے حل ہو جائیں اللہ پاک نے کاموں کا بننا مسائل کا حل نماز میں رکھا ہے قد افلح المؤمنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشو اور خضو ہے ان کے کام بن گئے ان کے کامیاب ہونا کسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیں اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ کر دیں یہ نماز پر ہوگا جتنا اپنی نماز کو خشو اور خضو والا بنائیں گے اس کے کام بنتے چلے جائیں گے اس لئے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وَهُمْ فِي صلاتِهِمْ وَاللَّهُ فِي حَوَائِجِهِمْ یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے کاموں کو بناتے رہتے ہیں یہ نمازوں میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کے کاموں کو بنانے میں لگے رہتے ہیں جس نے جو چاہتے ہیں میرے کام بن جائے نمازوں کا احتمام شروع کر دیں نمازوں کا جتنا احتمام کرے گا نماز کا اتنا اللہ اس کے کام بناتے چلے جائیں گے بناتے چلے جائیں گے وَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَاللَّهُمْ وَرَائِهِمْ یہ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے پیچھے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ نماز سے تمہارے کام بنیں گے نماز کو بنا لو کام سارے بن جائیں گے اللہ مل جائیں گے اور جب اللہ پاک مل گئے تو سارے کام بن گئے خدا دارم چغم دارم جسے اللہ مل گئے مل گیا اسے اور کیا چاہیے ہاں یہ ابن آدم اطلبنی تجدنی اے آدم کے بیٹے تو میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پا لے گا اس دنیا کیلئے تو انسان بڑی محنتیں کی مگر نہیں ملی یہ دنیا مل بھی گئی تو اس دنیا نے اسے دھوکہ دے کر کے اس سے جدا ہو گئی اور وہ چلا گیا قبر میں یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے یہ تو بے وفا ہے یہ تو بے قیمت ہے اور کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے اور اللہ جل شانہو اطلبنی تجدنی میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پا لے گا اللہ تو بہت جلدی ملنے والے ہیں بہت جلدی ملنے والے ہیں فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَكُلَّ شَيْئِن اور اگر تجھے اللہ مل گئے تو تجھے سب کچھ مل گیا اور فرمایا کہ اگر تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا جیسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا اور وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْئِ میں تیرے لئے ہر چیز سے بہتر ہوں اللہ ہر چیز سے بہتر ہے تو میرے بھائیوں انسان اس دنیا میں اللہ کی تلاش میں لگ جائے اللہ کو راضی کر لے خوش کر لے وہ مان جائے وہ خوش ہو جائے وہ راضی ہو جائے سارے کام بن جائیں گے بڑا آسان نسخہ ہے ہر مرد ہر عورت ہر جوان ہر بوڑا اللہ کو راضی کر لے خوش کر لے بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں آج تک کے جو گناہ ہو گئے ساٹھ سال پچاس سال ستر سال چالیس سال کے گناہ ہو گئے ابھی بیٹھے بیٹھے ماف ہو جائیں گے ابھی اگر سب کہہ دیں کہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ میں نے واقعی گناہ کی ہیں میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے بے انگنت گناہ ہیں اے اللہ مجھے ماف کر دیں میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اے اللہ مجھے ماف کر دیں ہر مرد کہہ دیں ہر عورت کہہ دیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو ماف کر دیں سارے گناہ اے اللہ میرے ماف کر دیں میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہ ماف ہو گئے وہ کریم رب ہے اس نے سارے گناہ ماف کر دی سب ماف کر دی اور اب آئندہ کے لیے وہ پھوک پھوک کے قدم رکھیں ہمارے حضرت شیخ واسم منظور صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے بیعت کے بعد کہ بھئی دیکھیں اب تو دل صاف ہو گیا آپ کا گناہ سارے ماف ہو گئے توبہ سے اب پھوک پھوک کے قدم رکھیں اب کوئی گناہ نہ ہو اب کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو بس اللہ کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر شروع کر دیں علماء سے پوچھ لیں نمازیں ہیں روزیں ہیں زکاة ہے حج ہے اور قرآن پاک وہ سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے اور منت مانی ہے وہ پوری نہیں کی ہے جو بھی قسم توڑ دی ہے اللہ کے جو حقوق ہیں قرآن شریف نہیں پڑا اب پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے سارے حقوق ادا کریں اور جو بندوں کے حقوق ہیں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے ان کے حقوق ادا نہیں کیا ان سے معافی مانگ لیں ماں باپ کو رازی کر لیں ان کی خدمت شروع کر دیں بیوی کا حق نہیں ادا کیا اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیں شوہر کا حق ادا نہیں کیا اس سے معافی مانگ لیں پڑوسی کا رشتہ داروں کا کسی سے پیسہ لیا ہے کسی کی کوئی چیز لیا ہے زمین لیا ہے مکان لیا ہے اس کو واپس کر دیں کسی کی غیبت کیے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کیے بداخلاقی کیے لڑائی جھگڑا کیے اس سے معافی مانگ لیں اس سے جا کے اپنا حق معاف کرا لیں بس اتنا آسان کام ہے تو اللہ کا ملنا بہت آسان ہے بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے اور یہ قرآن کریم ہمیں ہماری رہنمائی ان اخلاق کی طرف یہ قرآن ہدایت ہے انسان کی رہنمائی ان اخلاق کی طرف کرتی ہے کہ جن اخلاق سے انسان بہت انچا چل جاتا ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل قرآن میں بیان کی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے نبی آپ تو بڑے نرم ہیں بڑے نرم ہیں اور فرمایا وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِّنْ حَوْلِكْ اگر آپ سخت ہوتے ہیں آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی آپ کی زبان میں سختی ہوتی آپ کے مزاج میں سختی ہوتی آپ کا دل سخت ہوتا لَنْفَضُّوا مِّنْ حَوْلِكْ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صحابہ جیسے عاشق اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول جیسے محبت کرنے والے اگر سخت ہو جائیں تو ان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو میرے بھائیو سخت آدمی کے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا نرم ہوگا محبت کرے گا لوگوں سے ہر ایک اس کے ساتھ تیار ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ محبت اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اپنے پڑوسیوں کے لیے نرمی اپنے رشتداروں کے لیے نرمی اپنے ملازمین کے لیے نرمی اپنے ماتحتوں کے لیے نرمی ہر ایک کے ساتھ نرمی کا سلوک ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان اچھے اخلاق سے انسان کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے یہ کتنہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا دن بھر اس نے روزہ رکھا ہمیشہ اور رات بھر اس نے نفلی عبادت کی کتنہ بڑا مرتبہ اس شخص کا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے انسان اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اللہ کے آن اور اچھے اخلاق کیا ہیں کہ آدمی ماف کر دے فعفو عنہ ماف کر دے سبر کریں وصبر غصہ نہ کریں غصے کو پینے والے دبانے والے لوگوں کو ماف کرنے والے وَلْعَافِنَا نِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ظلم کا بدلہ جو ظلم کرے اس کو ماف کر دے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کیا ہے سلمن قطع کا جو آپ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑو آپ سے دور ہو آپ اس کو قریب کرو وہ آپ کو سلام نہیں کرتا آپ اسے سلام کرو وہ آپ سے بد اخلاقی کرتا ہے آپ اسے بد اخلاقی نہ کرو وَعْفُ وَحَمْ مَنْزَلَمَا اور اسے ماف کر دو وَحْسِنِ الْاَمَنَا نَسَا عِلَيْكَ اور آپ کو آپ کے ساتھ برے سلوک کریں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ اخلاق ہے اب قرآن ہمیں ان اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے دنیا کے انسان بھائیو اس کا نسخہ قرآن نے بتایا ہے دنیا کی کسی کتاب میں اس کا نسخہ نہیں ہے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر جو دوائیاں زیادہ بنتی ہیں ان میں سے ایک وہ دوائی ہے جو ٹینشن کی دوائی ہے سکون کی دوائی ہیں یہ زیادہ بنتی ہیں اور فرمانے لگے کہ عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ڈاکٹر ٹینشن کا علاج کرتے ہیں وہ خود اپنا علاج کسی اور ڈاکٹر سے کرا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹینشن کا علاج دوسرے ڈاکٹروں سے کرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا دنیا کی کسی کتاب میں سکون کی گولیاں تو مل سکتی ہیں مگر سکون نہیں مل سکتا سکون آپ کو اللہ کی کتاب سے ملے گا اس کا نسخہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالی ان کے دلوں کو اتمنان عطا فرماتے ہیں اپنی یاد سے اور غور سے سنو صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اتمنان ملے گا دلوں کو اتمنان صرف اللہ کی یاد سے ملے گا اور کس سے نہیں ملے گا جتنا اللہ کی یاد میں بڑھتا چلا جائے گا یہ اللہ کو یاد کرے گا فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ یہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا اوہ میرے بھائیو یہ قرآن کریم ایسی عظیم و شان کتاب ہے کہ آج سارے دنیا کے انسان اس کے محتاج ہیں سارے دنیا کے انسان اس قرآن پاک کے محتاج ہیں سارے دنیا کے انسان ایسی کتاب اللہ نے بنائی ہے ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں انہوں نے انہوں نے کہ جی ہم نے اس ملک سے وہ چوری کو ڈکیتی کو ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور ہر ایک آدمی کو ہم نے سکون اتمنان دینے کی پوری کوشش کی ہے لیکن انہوں نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ہمیں اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم نے تو ہر آدمی کو پھر سکون بنا دیا ہے خوشحال بنا دیا تو اس خط کا جواب دینے کے لیے حکومت پاکستان نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو استاد الحدیث بھی ہیں جامعہ شفی اللہور میں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ان کا ہم دے سکتے تو ناروے کی حکومت نے ان کو یہاں سے بلایا ناروے لے گئے ناروے کی پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا مضمون پڑھا قرآن حدیث سے اپنا مضمون پڑھا ان کے سامنے کہ آپ کے ملک میں جو خودکشی ہو رہی ہے اس کے ازباب یہ ہیں ہمارا علم اور قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے اسلام کے اندر اس کی رہنمائی یہ ہے اور اس کا صدباب یہ ہے یہ اس کے ازباب ہیں یہ اس کا صدباب ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہودی اور عیسائی پادری ہیں یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنے یہودیوں کو پادریوں کو عیسائیوں کو بلایا اور مولانا نے ان کے سامنے بات رکھی اسلام کی انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو اسلام نے اس کی وجوہات بتائی ہے کہ خودکشی کیسے نہ ہو خودکشی کیسے ختم ہو جائے اس کا آپ نے جو ہمیں راستہ بتا ہے یہ صحیح راستہ ہے تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو سارے دنیا کی انسانوں آئی ہے اس میں سارے دنیا کے انسان اس کے محتاج ہیں اگر مسلمان اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جائے تو ساری دنیا کو پرسکون زندگی ملے اسکارٹ لینڈ کے اندر ایک عورت تھی راستے میں چل رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک جو مقدس اور آق کے ہمارے ہیں ڈبے رکھی ہوتے ہیں اس میں ایک کاغذ پڑھا ہوا ہے اس نے اس کو اٹھایا تو اس کاغذ کو پڑھنے کے بعد اس کے دل پہ اثر ہوا اس نے کہا کہ یہ اس ٹکڑے نے میرے اوپر اثر کیا تحقیق کی کہ یہ ہے کیا یہ کسیز کا نسخ ہے تو بتا چلا کہ قرآن مجید کا کوئی کاغذ تھا جو کسی نے کسی مقدس اور آق میں رکھ دیا تھا اس نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس کو پڑھ لیا اس نے معلومات کی کہ یہ کونسی کتاب ہے اس نے جب قرآن کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئی وہ مسلمان ہو گئی ایک کاغذ کے ڈبے سے قرآن کا ایک صفہ اسے ملا اور اس کا دل اللہ نے پلٹ دیا اگر مسلمان اسلام کو لے کر جائے قرآن کی زندگی کو لے کر جائے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لے کر جائے تو سارے دنیا کے کافر اسلام لانے کے لئے تیعہ ہیں وہ اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں وہ اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں ایک جماعت گئی انگلینڈ میں تو پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں وہیں انگلینڈ میں باغ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیل رہا تھا تو دیکھا کہ تبلیغ والے آئے اور انہوں نے آ کر کے نماز پڑھی تو سب لوگ ان کے ادگر جمع ہو گئے تو عورتیں بھی جمع ہو گئے مرد بھی جمع ہو گئے ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں جب ہم گئے تو وہ عورتیں ان سے کچھ سوالات کر رہی تھیں کہ یہ کیا کیا آپ نے ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نماز آج تو اتوار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان تو روزانہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے یہ دردر کی باتیں کی آخر میں ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم ہاتھ ملانا چاہا تو وہ جماعت کے ساتھی نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا انہوں نے کہا کیوں تو کہا کہ یہ میری بیوی کی امانت ہے اور کہ آپ کی بیوی کہا ہے کہنا پاکستان میں تو وہ لڑکی گر گئی بے ہوش ہو گئی اور اس نے کہا کہ کیا مقدس ہے وہ عورت کہ تم اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی اس کے لئے حفاظت کر رہے ہو وہ کتنی مقدس عورت ہے کہ تم اس پوری انگلینڈ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہو یہ ہاتھ اس عورت کا ہے یہ تمہیں کس نے سکھایا یہ کس نے اس کو اتنا مقدس اور محترم بنا دیا کہ اسلام نے اسلام نے اس کو یہ تقدیس اور یہ اسلام نے اس کو یہ تعظیم دی ہے کاش اس نے کہا کہ کاش کہ آج یورپ والے بھی یورپ والے بھی اس بات کو سمجھ لے تھے کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام تعظیم کرتا ہے اسلام اسلام عورت کو اس کا مقام دیتا ہے تو اگر مسلمان اس اسلام کو لے کر اور اس اخلاق کو لے کر دنیا میں جائے تو دنیا اسلام میں داخل ہو جائے اللہ جللہ شانہو ہمارے حضرت مولانا اسلام شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے درجات اللہ پاک ان کو جنت میں آلہ سے آلہ اور بلند درجات عطا فرمائے انہوں نے قرآن کی خدمت کی قرآن پاک کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا اور اللہ نے جس کیلئے جو زندگی مقرر کی ہے اس سے کوئی بڑا نہیں سکتا انہوں نے اپنی معذوری کے باوجود کتنی قرآن کی خدمت کی تو یہی مطالبہ وہ اپنی زندگی سے دعوت دے کے ہمیں چلے گئے کہ کوئی عذر عذر نہیں ہے معذوری کوئی عذر نہیں ہے تم بھی اس قرآن کی خدمت کرو تو میرے بھائیو ہم اور آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اس لئے نہ ہو کہ ہم آئے ایک بات سن کے چلے جائیں ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلی نیت تو یہ کریں کہ اس قرآن پاک کو ہم روزانہ پڑھیں گے روزانہ اس کو پڑھیں اور اس سے اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اس کو دل میں اتاریں اس پر عمل کریں اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں کوئی آئے ہم سے کہے کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کی مارکیٹ دکھا دو قرآن نے جس بازار کا ذکر کیا ہے رجال اللہ تلہی امتجارت ولا بیون ان ذکر اللہ یہ بازار ہمیں دکھا دو ہم کہیں آؤ ہم تمہیں بازار دکھا دیں قرآن نے جس گھر کا ذکر کیا ہے مسلمان عورت کیسے ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَوَرْرَجْنَ تَوَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ السَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَى قرآن نے جس مقدس عورت کا ذکر کیا ہے عورت کیسے پاکی زور حیاء والی ہوتی ہے وہ عورت ہمیں دکھا دو ہم اس کے آؤ نارت نازم آباد کے ہر گھر میں ایسی عورتیں موجود ہیں قرآن نے جس عورت کے بارے میں کہا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ بِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ عورتوں سے کہا حیاء والی زندگی گزارو اپنی نظروں کو جھکاؤ اور پاکدامنی والی زندگی گزارو کوئی ہم سے کہے ہم کہے ہاں ہماری مسلمانوں کی عورتیں پاکدامن ہیں حیاء والی ہیں پردے والی ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اس کو قرآن والی زندگی دکھائیں تو وہ تو ایک دعوت دے کے چلے گئے ایک محنت کر کے چلے گئے ہم اور آپ اس ذمہ داری کو ہم اٹھائیں اور ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کریم کی دعوت کو ہم ساری دنیا میں زندہ کریں گے ساری دنیا میں اس کو لے کے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ سب نیت کریں ہر مرد ہر عورت کہتے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اس ماں کی گود سے وہ بچہ اٹھتا ہے اور ساری دنیا میں جا سکتا ہے ایک ماں تھی جس نے مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کو جنا ایک ماں تھی جس نے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنا ایک ماں تھی جس نے امام بخاری کو جنا اور آج ان سے دین ساری دنیا میں پھیلا ساری دنیا میں دین زندہ ہے وہ ایک مقدس ماں تھی اپنے بچوں کی تربیتیں کی ہم بھی اپنی بچوں کی تربیتیں اس طرح سے کریں کہ ہمارے بچے پہ دین کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ملک الحمد کمان تہلو صلی علیہ محمد کمان تہلو وفعل بنا مان تہلو فینکان تہلو تقوی وہل المغفران اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اپنی رضا اور مغفرت کا سبب فرما ہمارے دلوں کو پلٹ دیں قرآن پاک کی ذریعے سے ہمیں کامل ایمان عطا فرما اپنی محبت عطا فرما آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں پکہ نمازی بنا سنتوں پر چلنے والا بنا ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما ہمیں ذاکر بنا ہمیں اللہ اپنا کسرت سے ذکر کرنے والا بنا ہمیں مخلص بنا اخلاص عطا فرما ہمیں قرآن کا دائی بنا اور ہمارے حضرت مولانا اسلام شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما حضرت کے درجات کو بلند فرما جنت میں عالی سے عالی مرتبے عطا فرما اور حضرت کی خدمتوں کو قبول فرما اور یا اللہ جس دعوت کو حضرت لے کر اٹھیں ہر مسلمان کو اس دعوت کے لئے قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد وعلا علی وصحابی اجمعی اللہم امین برحمت اللہ ومن عاجمی مولا یا صلی وسلم دائی من نابدن علا حبی بی کا خیر خلقی www.tasukoran.com هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهَبَالِ مُطْطَحَمِينَ موسیقی